شجاعت جسے پہ غی شیدہ ابباس کہتے ہیں زندہ باب زندہ باب ملشانہ باب بھائے گا اسے ابباس کہتے ہیں میں نے پہلے کہا کہ آدھے تھان شاگر شیر تنائے گا آپ کو بہت کھلا لیے بہت کھلا لیے کہ شجاعت جسے پہ غی شیدہ شجاعت جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں شجاعت جسے پہ غی شیدہ بہت شجاعت جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں شجاعت جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں ہوا جسے پہ غی شیدہ ہوا جسے پہ غی شیدہ ہوا جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں اگر مل کے بولیں گے اسے ابباس کہتے ہیں ہاتھوں کو پلند کر کے اور خوبصورتی بڑھے گی ہوا جسے سا نہیں پہتا اسے ابباس کہتے ہیں مدرسے کا جلسہ ہے کم سے کم اتنا تو سیکھ لیں آپ ہاتھوں کو اڑھا کے بولیں ہوا جسے سا نہیں پہتا اسے ابباس کہتے ہیں سجاہت جسے پہ غی شیدہ ہوا جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں سجاہت جسے پہ غی شیدہ اسے ابباس کہتے ہیں ہوا جسے سا نہیں پہتا اسے ابباس کہتے ہیں ہوا جسے سا نہیں پہتا اسے ابباس کہتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں مبتی صاحب کبلا کبلا شیب لا جگے ہیں انشاءاللہ تھوڑی جد کے بعد کے بعد دستار بندی ہوگی ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ ہوا جسے سا نہیں پہتا اسے ابباس کہتے ہیں یہ میرے کبیلے کے لوگ ہیں ایک شیر پڑکا سمار سلے کٹا کر اپنے بازو کو کٹا کر اپنے بازو کو بھی اوچا ہی علم رکھا کٹا کر اپنے بازو کو بھی اوچا ہی علم رکھا کٹا کر اپنے بازو کو بھی اوچا ہی علم رکھا پڑھائے دین پڑھائے دین پڑھائے دین کا جو رد با اسے ابباس کہتے ہیں زندہ با پڑھائے دین کا جو رد بیل نارے ریسال جشن عید ملاد و نبیل پڑھائے دین کا جو رد با اسے ابباس کہتے ہیں دو شیر اور پڑھوں گا اس کے بعد جس کلام کا حکم دیا انہوں نے وہ کلام پڑھوں گا اور اگر آپ نے ان دونوں شیروں میں برداری پیدا کیا تو اس کا جو قیمتی شیر ہے وہ آپ پڑھے گا کیا کہیں محبت کے ساتھ ہوا جس سا نہیں پیدا اسے ابباس کہتے ہیں عالم میں گاڑا تجی سے دریہ عالم میں گاڑا تجی سے دریہ پچھو دا او پرس پڑھے عالم میں گاڑا تجی سے دریہ پچھو دا او پرس پڑھے عالم میں گاڑا تجی سے دریہ پچھو دا او پرس پڑھے ہے جس کا آج ہے جس کا آج ہے جس کا آج ہے جس کا آج تک کبزہ اسے ابباس کہتے ہیں ہے جس کا آج تک کبزہ اسے ابباس کہتے ہیں ایک آخری سے لکھا ہے یہ لکھا ہے یہ سنہرِ عرب کیا کہنا لکھا ہے یہ سنہرِ عرب سے تاریخِ قربل اگر اگر سر سے گزر جائے تو بھی بول دیجئے تاکہ مجھے یہ انساث ہو جا کہ ہاں میں پڑھے لکھوں کے درمیان شہر ہوں مجھے انساث ہو جا کہ ہاں میں اچھے لوگوں کے سامنے اچھا شہر پڑھا ہے سنہیں لکھا ہے یہ سنہرِ عرب سے تاریخِ قربل میں لکھا ہے یہ سنہرِ عرب سے تاریخِ قربل میں وفا جس کا وفا جس کا بہت اچھا وفا جس کا پڑھے خطبہ اسے عباس کہتے ہیں عباس سے کہتے ہیں وفا جس کا پڑھے خطبہ اسے عباس کہتے ہیں وفا جسے کا پڑھے خطبہ اسے آباس کہتے ہیں